جائیں دوستو ہینمن ہومیو ہول میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ستم گشب اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں گانٹ ٹھیک کرنے کی ہومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں جسے ہم سٹونی گلینٹس بولتے ہیں جس میں کی ہماری گلینٹس جو ہیں وہ گانٹ کی طرح ہارڈ ہو جاتی ہے اور سٹونی گلینٹس ہو جاتی ہیں تو اس کی ہومیپیتھک علاج کے بارے میں آج ہم جانیں گے اس کی ہومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں جانیں گے تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جو سٹونی یا پھر ہارٹ گلینڈز ہوتی ہیں اس کے قوس کے بارے میں آج ہم جانیں تو جب کبھی بھی ہماری باڈی انفیکشن سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں سٹونی گلینڈز جو ہیں فارم ہو جاتی ہیں تو اس کے ہمیپیتک میڈیسن کے بارے میں آج ہم جانیں تو وہ ہے کلکیریا فلوری کا ہمیپیتک میڈیسن کلکیریا فلوری کا کی میڈیسن کے لکشنوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے اگر آپ کے بھی لکشن اس میڈیسن سے میچ ہو رہے ہیں تب آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں تو لکشنوں کو دھیان سے ضرور سنیے گا کلکیریا فلوری کا کے پہلے لکشن کے بارے میں جانیں تو وہ ہے کہ یہ ایک پاورفل ٹیشو ریمیڈی ہے اب ٹیشو میں آپ کو آسان بھاسا ہم جان دوں تو ہماری جو باڈی ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور سیل کے بعد فارم ہوتا ہے ٹیشو ٹیشو سے ہی ہماری پوری باڈی فارم ہوتی ہے تو یہ ٹیشو پہ اس کا ورک ہوتا ہے جب اس میں ہارڈنیس آجاتی ہے اس میں گانٹ بننے لگتی ہیں ہماری باڈی کی توچہ کے اندر کی طرف گلینڈز جو ہے ہماری اس میں گانٹ بننے لگتی ہیں اسٹونی اور ایسی ہارڈنیس ہوتی ہے جیسے کہ پتھر کی جیسی اس میں ہارڈنیس ہوتی ہے تو اس طریقے کے اس کے لکشن ہوتے ہیں لکشن بھی اس میں بتا رہا ہوں میں انے سمٹمز بھی بتا رہا ہوں جس سے آپ انے سمٹمز میں بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں اگلا لکشن جو ہے اس کا وہ ہے ویریکوز اور انلازڈ وینز یعنی کہ جو ہماری پیرو کی جو وینز ہیں وہ ڈائیلیٹ کر جاتی ہیں اور ویریکوز وین میں بہت ہی زیادہ پیشنٹ کو پین ہوتا ہے ویریکوز وین میں پریویس سسٹی میں پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ کھڑی رہنے کا ورک کرتے ہیں وہ پرولانگڈ سٹینڈنگ کا ورک کرتے ہیں یا پھر وہ ہیوی لفٹ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ وزن اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو پیرو کی وینز ہیں اس میں بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے اس کے اگلے لکشن پر آئے تو وہ ہے مل نیوٹریشن آف بونز بونز کا ٹھیک طریقے سے وکاس نہ ہو پانا جو ضروری نیوٹریئنٹس ہیں وہ ہماری بونز کو نہیں مل پاتے ہیں تو مل نیوٹریشن آف بونز ہو جاتا ہے جس سے کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں ان کا نیوٹریشن ٹھیک طریقے سے نہیں ملتا ہے تو یہ بھی اس کے لکشنوں میں سے ایک ہے کلکیری آف لورگا کے اگلے لکشن کی طرح بڑھیں تو وہ ہے فیمیل بریسٹ میں نوٹس فارم ہو جاتی ہیں گانٹ بن جاتی ہیں فیمیل بریسٹ میں سٹونی گلینٹس فارم ہو جاتی ہیں وہاں پر ہارڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو فیمیل بریسٹ میں نوٹس میں بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے اس کے اگلے لکشن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے کنجنائٹن سفلیس یعنی بچپن سے اگر کسی کو سفلیس جیسے لکشن آ رہے ہوں اور السر ملتے ہوں یعنی چھالے ملتے ہوں اب اس کے موہ میں پیشنٹ کے اور گلے میں سفلیس کے ساتھ ساتھ تو تب بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے بڑھتے ہیں اس کے اگلے لکشن کی اور تو وہ ہے کیریز اور نیکروسس نیکروسس بولتے ہیں جب ہماری جو سیل ہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ان کی پیرلیسز والی سٹیج آ جاتی ہے تو نیکروسس بولتے ہیں اس کو تو اس میں بھی اس کا یوس کیا جاتا ہے اور کیریز جب فارم ہو جاتی ہیں کیریز بولتے ہیں کیوٹی یعنی جو مینلی ہمارے دانتوں میں پرزنٹ ہوتی ہے دانتوں کا بہت زیادہ سر جانا تو اس میں بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے اس کے اگلے لکشن کی طرف بڑھیں کلکیریو فلوریکا کی تو وہ ہے آرٹیریو سکلیروسس آرٹیریو سکلیروسس بولتے ہیں جو ہماری واہینیاں ہیں جو ہماری آرٹریز ہیں اس کی جو والز ہوتی ہیں اس کی جو دیوار ہوتی ہیں اس طریقے سے ایک آرٹری ہوتی ہے اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں فیٹ اور کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے بہت زیادہ جس سے کھون آگے کی طرف اس میں نہیں بڑھ باتا ہے جو ہمارا بلڈ ہے وہ آگے نہیں بڑھ باتا ہے تو اس کنڈیشن کو بولتے ہیں آرٹیریو سکلیروسس تو اس میں بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے اس میڈیسن کی کیا ڈوز رہے گی اور کیسے اس کو آپ کو لینا ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے ضرور بتاؤں گا دو سے تین لکشن اور رہ گئے ہیں وہ اور جان لیتے ہیں کیلگیری فلور کے آگے کی لکشن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے کیٹریکٹ کیٹریکٹ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آنکھ سے جڑی سمسیہ ہے جس میں کی آنکھ لوشنی بہت ہی کم ہو جاتی ہے پیشن کو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سمسیہ ہوتی ہے تو اس کے کیسے بھی بہت سارے اس سے ٹھیک ہوئے ہیں اس میں بھی اس کا یوس کیا جاتا ہے اب اس کے اسکن یعنی توجہ کے لکشنوں پر آئیں تو اس میں چیپس انڈ کریکس ملتے ہیں یعنی کہ توجہ بہت ہی زیادہ سوکھی ہو جاتی ہے اور اس میں کریکس ملتے ہیں اور اینل فیشر یعنی کہ اس میں بھی بہت پین ہوتا ہے اینس کا جو ہمارا گدہ دوار ہے اس میں جب فیشر فارم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ اس میں درد ہوتا ہے تو اینل فیشر میں بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے فیمیل بریسٹ میں جب نوٹس بن جاتی ہیں اور اس کلکریہ فلور کا جو میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اچھا لکشن بتا دوں کہ یہ میڈیسن آپ کو ضرور لینی چاہیے اگر آپ کے سٹونی ہارڈنیس والی گلینڈز ہیں گانٹ ٹھیک کرتی ہے یہ اومیپیتک میڈیسن اور بھی کرتی ہیں لیکن یہ میڈیسن کب ٹھیک کرے گی جب اس میں سٹونی ہارڈنیس ہوگی بہت ہی زیادہ پتھر کی جیسے ہارڈنیس ہوتی ہے جب گلینڈ میں گانٹ ایسی ہارڈ ہوتی ہے جیسے کی پتھر ہو تو تب اس میڈیسن کا آپ یوز ضرور کریں انہیں تھے اور بھی ہومیپیتک میڈیسن ہیں انہیں لکشنوں میں اگر یہ لکشن میچ ہو رہا ہے تو آپ اس میڈیسن کو ضرور لے سکتے ہیں تو یہ تھے اس ہومیپیتک میڈیسن کے لکشن اگر آپ کے زیادہ سے زیادہ ہومیپیتک میڈیسن کے لکشن میچ ہو رہے ہیں تو تب آپ کیلکیریہ فلوریکا لے سکتے ہیں اب آپ کو بات بتاتا ہوں میں کی آپ کو اس کو کیسے لینا ہے آپ کیلکیریا فلوری کا سکس ایکس کی چار گولی صبح دو بہر اور شام میں لیں آپ کو ہومیپتک میڈیکل سٹور پر مل جائے گی کھانے پینے سے آدھے گھنٹے کا فرق ضرور رکھیں جب آپ اس ہومیپتک میڈیسن کو لیں تو یہ تھا گانٹ ٹھیک کرنے کی ہومیپتک میڈیسن کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی درہی سے ہومیپتک ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں بتاتا رہا ہوں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کوئی رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جلد ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنیواد